بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل جنابت کا طریقہ مختلف احادیف کی روشنی میں بیوی سے مباشرت احتلام حیض و نفاظ کے بعد غسل فرض ہے ایسے غسل کا طریقہ در جزہل ہے غسل بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دونوں حالتوں میں درست ہے مگر بیٹھ کر غسل کرنا اولا ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے جائیں پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے بعد میں ہاتھ پاک مٹی یا سابون وغیرہ سے صاف کیے جائیں پھر نماز کی طرح وضو کرنا چاہیے اور پاؤں غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھونے چاہیے وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں میں خلال کریں وہ اس طرح کے ہاتھوں کی انگلیاں تر کر لیں دائیں ہاتھ سے سر کی دائیں جنب اور بائیں ہاتھ سے سر کی بائیں جانب بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بالوں کی جڑوں کو نہایت اندے طریقے سے تر کریں پھر تین چلو پانی بھر کر سر پر ڈالیں پھر باقی سارے جسم پر پانی بہائیں آخر میں پاؤں دھویں غسل دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے عورت نے اگر بالوں کو میریوں کی صورت میں باندھا ہوا ہو تو غسل جنابت یعنی غسل حیز کے لیے انہیں کھولنا ضروری نہیں مستحب ہے صرف اتنا بھی کافی ہے کہ عورت اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لے چھپ کر اور سطر ڈھام کر غسل کرنا چاہیے ٹھہرے ہوئے حوض یا ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہیں کرنا چاہیے غسل جنابت جتنا جلدی ہو کر لینا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی موسیقی